سلام علیکم آج کے کاؤنٹ ڈاؤن میں ہم آپ کو ایسے دس پاکستانی ڈراموں کے بارے میں بتائیں گے جو کرائم سے ریلیٹڈ ہیں جاننے کے لیے وہ کون سے ڈرامیں ہیں ویڈیو آخر دکھ دیکھئے اس سے پہلے ویڈیو پلیز لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ مزید اس جیسی ویڈیو انجوائی کر سکیں دواما سیریل چیخ ایک پاکستانی کرائم ڈراما ٹیلیوین سیریز تھا جو پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی کافی مقبول ہوا دوامے کو فہد مصطفیٰ اور ڈوکٹر علی کازمی نے اپنے پروڈکشن ہاؤس بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے تحت بنایا اس میں سبا کمر اور بلال عباس مرکزی کرداروں میں نظر آئیں جبکہ اجاز اسلم، مائرہ خان، اماد ارفانی، ازکا دینیل، ماون کے دوروں میں بہترین اداکاری کرتے ہوئے نظر آئے یہ ڈواما اے آر وائی ڈیڈیٹل پر نشر ہوا یہ ڈواما ایک خوبصورت سکرپٹ کے ساتھ شروع ہوا جو ایک فرق لانا چاہتا تھا اور خواتین کو آواز دینا چاہتا تھا ڈواما کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنی دوست کو انصاف دلانے کے لیے مشکلات برداشت کرتی ہے لیکن آخر میں اپنی دوست کو انصاف دلا دیتی ہے ڈواما کی کاسٹ میں سبا کمر، اماد ارفانی، بلال عباس، اشنا شاہ، اجاز اسلم اور دیگر بہترین اداکار شامل تھے ڈواما سیریل، ڈانک، اے آر ویڈ ڈیجیٹل پر نشر ہوا یہ ڈواما بھی کرائم بیسٹ ڈواما تھا جس میں سانہ جاوید منفی کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئی ڈوامی کی کہانی ایک پرفیسر نے طالب علم کی طرف سے حراسہ کیے جانے کے جھوٹے الزام پر خودکشی کر لیتا ہے کہ گرد گھومتی ہے ڈوامے میں بلال عباس، سانہ جاوید، یاسر رزوی، نمان اجاز، ازگادی نیل اور فہد شیخ مرکزی کے داروں میں نظر آئے سانہ جاوید اپنے پرفیسر نمان اجاز پر الزام لگاتی ہیں کہ اس کے بعد وہ خودکشی کر لیتی ہیں ڈوامی کی کہانی سسپنس سے بھرپور تھی ڈوامے کو محسن علی نے تحریر کیا جبکہ ہدایتکار بدر محمود تھے ڈواما سیریل، رسوائی، کرائم بیس ڈواما تھا جو اے آر وائٹ ڈیجیٹل پر نشر ہوا اس کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو اس معاشرے میں اسمت دردی کے خلاف لڑنے کے لیے اکیلی کھڑی ہوتی ہے ڈواما جنسی زیادتی کے مسائل کے اہم موضوع کے گرد گھومتا ہے اس کی مرکزی کاسٹ میں سنہ جاوید، میکال، جلفکار بہترین ادھاکاری کرتے ہوئے نظر آئے ڈواما نائلہ انساری نے تحریر کیا جبکہ روبینہ اشرف نے ڈائریکٹ کیا ایسی ہے تنہائی پاکستانی کرائم بیس ڈواما تھا جو اے آر وائٹ ڈیجیٹل پر نشر ہوا ڈواما کی کہانی میں پیش کیا گیا کہ کس طرح سوشل میڈیا کسی کی زندگی کے لیے لانت بن سکتا ہے اور سب کچھ تباہ کر سکتا ہے ڈواما محسن علی نے لکھا جبکہ فہد مصطفیٰ نے پروڈیوز کیا اس کی مرکزی کاسٹ میں سمی خان، سونیا حسین، نادیا خان دکھائے گے سونیا حسین نے ڈوامے میں بہترین ادھاکاری کی ڈواما سیریل ڈر سے جاتی ہے سلہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا یہ ڈواما حقیقی زندگی کے حالات کو پیش کرتا ہے کہ کیسے سلہ جیسی لڑکیاں جو ہی جیسے لوگوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوتی ہیں اور انہیں خاموش رکھا جاتا ہے ڈوامے میں نامور ادھاکار، نمان اجاز، یمنا زیدی، آمنہ ملک، سمن انساری اور عثمان تاہر شامل تھے ڈوامے کی ہدایت کاری کاشف ناصر نے کی ڈواما اونیر ہوتے ہی کافی ہٹ گیا ڈواما سیریل چپ رہو ایک کرائیم بیس ڈواما تھا جو ای آر وائٹ ڈیجیٹل پر نشر ہوا ڈوامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھونتی ہے جس کی بہن کا شہر اسے حراس کرتا ہے اور چپ رہنے کا کہتا ہے ڈواما سمیرہ افزل نے لکھا جبکہ یاسر نواز نے ہدایت کاری کی اس کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، فیروز خان، سید جبران، یاسر نواز اور دیکھر بہترین ادھاکار شامل تھے سجل علی نے اس ڈوامے میں اپنی بہترین ادھاکاری کے نرالے رنگ دکھائے ڈواما سیریل باغی ایک کرائم بیس ڈواما سیریل تھا جو اردو ون پر نشر ہوا ڈواما شازیہ خان نے لکھا جبکہ پروڈیوس اردو ون چینل نے کیا اس کی کہانی سوشل میڈیا کے نامور نام کندیل بلوچ کی زندگی پر مبنی ہے ڈوامے میں سبا کمر نے کندیل کا کردار ادا کیا ڈوامے میں دکھایا گیا کہ کیسے کندیل بلوچ کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں لوگوں نے بری طرح استعمال کیا اس کے دیگر کاسٹ میں سبا کمر، اسمان خالد برت، علی قازمی، ارفان خوست اور دیگر بہترین ادھاکار شامل تھے ڈواما سیریل خانی رومنٹک کرائم بیس ڈواما سیریل تھا جو جیو ٹی وی پر اونئر ہوا ڈواما اونئر ہوتے ہی لوگوں نے کافی پسند کیا ڈواما اسما نبیل نے لکھا ڈوامی کی سہانی ایک ایسے دردناک واقعے پر مبنی ہے جس میں ایک امیر زادے نے میڈل کلاس طبقے کے خاندان کے اکلوتے بیٹے کو بے دھردی سے قتل کر دیا ڈوامے میں فیروستان اور سنہ جاوید نے بہترین ادھاکاری کی ڈواما عبداللہ قادوانی اور عصد قریشی نے پر ایڈیوز کیا ڈواما سیریل دل لگی ایک رومنٹک کرائم بیس ڈواما تھا جس میں ہمایوں سعید اور میوش حیات مرکزی کرداروں میں نظر آئے ڈوامے میں ہمایوں سعید نے ایک ایسے لڑکی کا کردار ادا کیا جو کرائم میں ملوث ہوتا ہے لیکن بالاخر میوش سے محبت کرنے لگتا ہے جبکہ دوسری طرف میوش حیات نے ایک زدی لڑکی کا کردار ادا کیا ڈواما اپنی کہانی کی بنا پر اونیر ہوتے ہی کافی ہٹ گیا لاغ ایک پاکستانی ڈواما ہے جو ایکشن کرائم سیریل تھا اس کی کہانی کشمیر کے مسائل پر مبنی تھی سیریل کی ہدایتکاری روف خالد نے کی جبکہ لکھا بھی روف خالد نے ہی تھا اس کی کاسٹ میں روف خالد زیبہ بکتیار نادیا خان آزرا آفتاب سہیل اسگر اور دیگر بہترین اداکار شامل تھے موسیقی